ملک اور صوبے کی صورتی حال پر جو کل ہم نے ریچنگ کی تھی اور اس کے جو ڈیبیٹس ہیں جو تجاویز ہیں جو پیسلیں ہیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور التجاہ ہماری یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اس مشترکہ علامیہ پریس کامپرنس کو ملک کے عوام ناظرین اور سامین تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں گے ہم صوبے میں بہت مشکل صورتی حال سے دوچار ہیں اور اس کی نشاندہی تحریری طور پر ہم آپ کے سامنے پڑھ کے کریں گے اور آپ سے اپیلے کے آپ اس میں ہماری مدد فرمائیں گے تو بنیادی طور پر میں شروع کرتا ہوں خرس کامپرنس نوازل صاحبی حضرات رنٹ اور الیکٹرینک میڈیا کے دوست آل بلوچستان اپوزیشن جماعتوں جمعیت علماء اسلام پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی منگل مسلم لی گنون پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لی کعب جمعیت احلی عدیس جمعیت اسلامی قومی وطن کے پارٹی رنماؤن کا اجلاس گزشتر روز پرشتنخواہ مئب مرکزی و صوبائی سیکرچری عبد الرحیم زیرتوال کے زیر صدارت آغاز سعید لیاکتالی کے ریشگاہ پر منعکد ہوئے اجلاس میں ملک اور صوبے میں در پیش سیاسی صوبتی حال دیگر تمام معاملات پر سیرائی سل بیس ہوئی اجلاس میں درجزیل امور اور پیسنون پر اتفاق کیا گیا موزز صافی حضرات اس وقت پورا ملک بالخصوص صوبہ بلوچستان کرونا وارث کے وبا کے شدید لپیٹ میں ہیں گو کہ اس وبائی مرض کی شروعات چین سے ہوئی اور اس وقت بین الاقوامی وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے دنیا کے کم و بیش تمام و مالک اس سے متاثر ہیں ہمارا ملک اور بالخصوص بلوچستان کے سیلیکٹیٹ نہ اہل اور نہ کام حکمتوں کی غفلت لا پروائی بد انتظامی اور وبا کے نام پر کرپشن بروقت مالی اختیارات نہ اٹھانے کی وجہ سے کرونا وارث پورے صوبے میں بری طرح پیل گیا ہے صوبے میں کوئی ٹکے علاوہ کرونا وارث کے ٹیسٹ کی لیبارٹری موجود نہیں اور نہیں ڈیویجنال اور زلی سطح پر ٹیسٹ کرنے کے کوئی لیبارٹری یا انتظام موجود ہیں متاثرہ مرضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ اور نہیں مہاری علاج کا بندبس اور انتظام ہے کرونا وابا سے بین الاقوامی دنیا کی مختلف مبالک نمبر ازما ہے اور اس کو کابو کرنے کابو کرنا لاکڈاؤن سماجی فاصلی ہیں فیصلی نہیں ہے سماجی فاصلی اور ڈیویو ایچو کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرنے سے ممکن ہے لیکن ہمارے ملک میں اپاکی اور سبائی سطح پر عوام سے بونڈا مزاک کیا گیا ملک کے وزیراعظم اور زموار لوگوں نے کرونا جیسے مولک بیماری کو معمولی زکامہ اور نزلہ قرار دیا دوسری جانب کرونا کے نام پر سیلیکٹیڈ حکمرانوں نے بین الاقوامی مالیاتی ادارون سے خیرات اور انداد کی اپیل کرتے رہے لیکن حقیقی طور پر کوئی عملی اقدامات ہمارے صوبے میں نہیں اٹھائے گئے جس سے پورے صوبے پورے ملک اور صوبے کے طول عرض میں کرونا وارس کا وبا پیل گیا حکمرانوں کی ناکبت اندیشی حکمرانوں کی ناکبت اندیش پالیسیوں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کوئی گر اب اس وبا سے محفوظ نہیں اور آئے روز درجنیوں لوگ لکمہ آل جل بن رہے ہیں اور ازارون لوگ متاثر ہو رہے ہیں محضرت صاحبی ازرات کرونا وارس کے خلاف پرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز پارمیسسٹ اور سیاد کے شعبے سے منسلک بیلوز ہیروز جو کہ کرونا وارس کے متاثر مریضوں کے لئے عاما وقت موجود ہیں ہم ان کے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ مشکل کی اس گڑی میں مسلسل کڑے رہنے پر مزید قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں صوبائی سیلیکٹڈ حکومت کی جانب سے بروقت ڈاکٹروں اور سیاد کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دگر سٹاپ کو بروقت افعظتی پی پی ای کٹس پرام نہ کرنے کی وجہ سے کرونا وارث کے شکار ہو گئے اور کہیں نے اپنی قیمتی جانے گنوا دی اور اب بھی ڈاکٹرز پیرامیڈیکس اور دگر سٹاپ کو بین الاقوامی میار کے مطابق پی پی ای کے کٹس پرام نہیں کی گئی ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش اور قابل مزمت ہیں موزد ساپی حضرات اس وقت صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد جو ظاہر کی جا رہی ہے اس سے کہیں گناہ مریض صوبے کے طول عرض میں جان کی بازی ہار چکے ہیں جو تعداد مریضوں کی ظاہر کر رہے ہیں صوبے میں اس سے زیادہ لوگ صوبے کے طول عرض میں اس سے مرے ہیں ہمارے صوبے جو رکبے کے لئے آج سے ملک کا تقریبا آدھا ہے لیکن ہزاروں کلومیٹر کے پاس لے سے مریضوں کو ٹیسٹ اور علاج کے لئے کوٹل آنا ناممکن ہے ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کی تعداد لاکو میں ہیں اور کرونا وارث سے نمبر ازمہ ہونے کے لئے ٹیسٹ اور دگر سہولیات کوئٹہ سے باہر نہ ہونے کے برابر ہیں معذر صافی حضرات یہ بات ضروری ہے کہ حکومت پوری طور پر صبح کے تمام ازلام میں کرونا وارث سے متاثرین کے لئے پی سی آر لیباری بنائیں اور کرونا وارث نمبر چنے کے لئے تمام طبیع آلات اور دگر سوالیات پرہم کریم نیز متلک سٹاب کو شبه صحت کے مستند اداروں میں پوری طور پر ٹریننگ دی جائے موضو صافی حضرات بلوچستان کے مبلوک الحال غریب اور مصبت زدہ عوام کو کرونا جیسے موضی وبا سے نجا دلانے کے لئے سیلیکٹرک صوبائی حکمت بین الاقوامی امدادی اداروں سیاد کے بین الاقوامی تنظیم و اچو اور تمام ترکی عبتہ ممالک خصوصاً چین سے پوری طور پر طبیع امداد آلات ساز و سامان مویا کرنے کی اپیل کر رہے ہیں حکمت کرونا کی حوالی سے ایک عبتہ کی اندر اندر صوبی کی تمام ازلام تیسٹنگ مشین پی سی آر اور کرونا سے متعلق طبیع امداد اور آلات و سامان محکمت صحت کی انتظام کی حوالی ہو اور ہر زلہ میں ایسولیشن وارڈ بنائے جائے اور محکمت صحت کی عمل کی باقاعدہ تربیت کی جائے محضور صحفی حضرات اجلاس میں اٹھاروی آئینی ترمیم این ایپ سی ایوارڈ پر اتفا کرائے سے کہا گیا ہے کہ اٹھاروی آئینی ترمیم این ایپ سی ایوارڈ پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ملک پہلے سے سیاسی آئینی معاشی اور معاشرتی بورانوں میں معاشرتی بورانوں کا شکار ہے اگر اٹھاروی آئینی ترمی اور ایوارڈ کو اسٹیبلیسمنٹ کی جانب سے چیننے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک مزید سیاسی بورانوں میں گر جائے گا جس کی تمام ترزیماری انہی قوتوں پر آئید ہوگی ہوگی ایسے میں اور تمام سیاسی جمہوری قوتوں کی ذمواری ہے کہ وہ اسٹیبلیسمنٹ کی اس کوشش کو مکمل ناکام بنائے موزز صاحبی ازراک اجلاس میں ملک اسٹیبلیسمنٹ کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی جمہوری آئینی سیاسی نظام سیاسی جمہوری پارٹیوں اور ملک کے سیاسی پارون پارلیمنٹ کے اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بیوقت بنانے کی دانستہ کوشش ہوں اور اس کے برعکس ملک میں دمی اور غیر سیاسی ناثر کو اپنے مضموع مقاصد کے لئے آگے لانے کی شدید مضامت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک کو بورانوں سے صرف اور صرف آقیقی عوامی نمائندے اور اس کی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیا نکال سکتی ہیں موزز صاحبی ازرات اجلاس میں چمن کے ڈیورنڈ لائن اور تفتان بارڈر پر مسلسل تجارتی سرگرمیاں بند کرنا بند کرنا کو صوبیہ کی عوام کی تجارتی اور میشت کے خلاب غیری ساجش اور معاشی قتل عام سمجھتے ہیں اور اس کو پوری کھولنے اور تجارتی سرگرمیاں بال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں موزز صاحبی ازرات ایک جانب تفتان اور چمن بند کرنے اور دوسری جانب صوبیہ کے طول و عرض میں ایپسی کے ذریعے چک پوسٹوں چینوں پر عوام کی عزتی نفس مجروع کرنے کی غیر قانونی غیر انسانی غیر اقلامی اقدامات جاری ہیں اور بالخصوص بلیلی چک پوسٹ پر گانٹو گانٹو انتظار ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہیں جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے وہ کم ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایپسی سے کسٹم کے اختیارات واپس لے صبح کے طول و عرض میں قائم اپسی کے چک پوسٹ کا خاتمہ کیا جائے سولین ترچی بحال کی جائے اور صبح میں تمام تر انتظامی معاملات نویز اور پلیس کے حوالے کی جائے موزز صافی ازرات بلوچستان میام نامان کی مجموعی صورتحال انتہائی دگرگو ہیں ایک بار پھر مختلف علاقوں میں مسئلہ گینگ ڈیت سکوارڈ کے ذریعے امون آمان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے جس کی واضح مثال کوئٹا کے ازارہ ٹون میں مسئلہ گینگ کے ذریعے جوان سال بلال خان نرزی کی شادت اور دون جوانوں کی شدید زخمی بلال خان نرزی کی علاج کی بیورمتی درناک واقعہ پیش آیا اسی طرح کیج کے علاقے ڈنگ کے مقام پر گر میں ڈکی تھی جس کے نتیجے میں خاتون ملک ناز شہید اور ان کی معصوم بچی برمش شدید زخمی ہوئی جو تحال اسپتال ملکی اداروں کی جانب سے مسئلہ دستوں ڈیت سکوارٹ کی تشکیل اور انہیں کلی چوٹ دینا انتہائی منفی حکمت عملی ہے یہ عمل ہے ان جرائم پیشان آسر اور گروپ کی وجہ سے ڈکیتی چوری آغوا براہ تعوان کے جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسئلہ دستوں ڈیت سکوارٹ کی سرپرستی وہ سلاب زائی سے معاشرے میں ملکی اداروں کے خلاب بد اعتمادی ناپسندی مزید بڑھ جائے گی کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے گروپ اپنے آپ کو سیول انتظامے سے طاقتور اور بالادت سمجھتے تھے اجلاس میں صوبے میں لاپتہ اپراد کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویز کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہیں پوری طور پر بازیاب کیا جائے اور بیٹ سکوارٹ کے مسئلہ دستوں اور ان کی غیر قانونی راداریوں کو ختم کیا جائے اس میں آپ دوستوں کی معلومات کے لیے یہ نہیں کیا وہ کام نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں قابل مضامت ہیں اور جن لوگوں کی جانب سے یہ کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا حکمت کی سیلیکٹیٹ حکمت کی ذمہواری ہے صبح حکمت ایک بار پھر صبح میں بلومو کوئٹ خصوص لیوی سپورس کو ختم کرنے اور اس کی جگہ پلیس سپورس کو مسلط کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کی واضح مثال کوئٹہ کے اغبرد نوسار پرنچپائی ہنہ سرخل اور دگر علاقوں کو پلیس کے حوالے کرنے کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے لیویس کو ختم کیا گیا اور پلیس کو تمام ازلا میں پلیس کو ڈیوٹی دی گئی نواب صاحب بیٹے ہیں وزیرا اللہ کے حصد سے ہم ان کے مشکور ہیں انہوں نے ایک ارڈر جاری کیا اور اس میں لیویس پورس کو بال کیا گیا اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بنیاد پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیویس کے پاس تقریباً 94% ایریا ہے اور امن امان کے حوالے سے وہاں پہ واردات 4% بھی نہیں ہے باقی تمام کے تمام واردات پلیس کے ایریا میں ہو رہے ہیں جب ایک پورس آپ کو بہتر پر پارلمنز پر رہی ہے تو پہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سیلیکٹڈ حکمرانیوں کے دور میں مختلف حضلہ میں دو تین گانٹوں سے زیادہ بجلی پر اہم نہیں کی جا رہی بجلی کے والٹیج کی کمی زیادتی کی وجہ سے گرون کے الکسائدک مشنری خصوصاً ذمہداروں کے زمہداروں کو کم از کم دس گھنٹے بجلی پرام کرنے اور بجلی کی کمی بیشی کو درست کرنے کا معاہدہ ہوا تھا مگر افسوس سے خینا پڑ رہا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا موزد صاحبی حضرات ملک میں مسلسل میں گائی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سخت بی روزگاری کا مسئلہ در پیش رہیں جس پر اجلاس میں سخت تشویش کا ازار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مینگائی بی روزگاری پیٹرول کے ناپید ونے کی صورتحال در اصل عوام کو دست و گریبان کرنے خانہ جنگی کی جانب دکیلنے کی دانستہ کوشش اور سلیکٹیڈ اکرانو پر لازم ہے کہ عوام کو کرپشن سے پاک ماشی امداد اشیاء خردونوش پرام کرے پیٹرول کے مسنوعی کلت کا خاتمہ کرے اور روزگار کی پرامی کے لیے پوری اقدامات اٹھائیں جائیں موزد صاحبی ازراف صوبی کے طول عرض میں چڑی دل جسے ہم اپنے لوکل زبان میں ملخ کی حملوں نے کڑی پسلوم برخصوص باغات زراعت کو طبع و برباد کر دیا مگر حکمت نے اس سلسلے میں کوئی افاظتی اقدامات نہیں کیے ہیں علانکہ چڑی دل ملخ نے پہلا حملہ نومبر دوہزار اونیس میں کیا تھا اس وقت اپوزشن جماعت نے حکمت سے سلسلے میں چڑی دل کے خلاب سپیرے کرنے اور اس کی خاتمے کے لئے موسر اقدامات اٹھانے کا کہا تھا مگر افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ حکمت نے گجشتہ چھ ماہ میں ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے چڑی دل نے اپنے محفوز ٹکانے بنائے اور تڑی دل کی مزید افضائش کی وجہ سے اب تڑی دل نے صبائی دار حکمت کوئٹہ سمیت مختلف ازلا میں دوبارہ حملہ شروع کیا ہے جس کے باعث زمداروں کو باری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسلات کی تباعی سے قید کا بھی خدشہ ہے لہذا حکمت تڑی دل ملک کے خاتمے کے لئے موسر جامع اقدامات اٹھائے اور کسیم کی وسائل کو برعکار لاکر جازوں کے ذریعے پیزائی سپری بھی شامل ہو کے لئے منصوب بندی کی جائے ملک کے موجودہ سیلیکشڈ حکمرانوں اور نیب کے گٹ جوڑ سے ملک اپوزیشن پارٹیوں کے رنماؤں کے خلاف اعتصاب کے نام پر ان کی تزہیق کردار کشی پر شدید تشویش کا ازار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیاسی رنماؤں کی تزہیق اور کردار کشی پوری بند کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ سیاسی پارٹیوں سیاسی لوگوں کے خلاف پتہ نہیں کون خاتون ہے اس کو ہیڈلائنز بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور کردار کشی سنتیار جی اور کردار کشی کی جا رہی ہیں تو یہ دراصل کردار کشی مہم ہے سیاسی اور جمہوری لوگوں کے خلاف ہم چاہتے ہیں صوبہ اور اس کی سیاسی جماعتیں کہ یہ کردار کشی مکمل طور پہ بند ہو پھر موزد صاحبی حضرات آل بلوچتان اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں مدرج بالان اوقات پر تفصیلی بیعث کے بعد پیس اللہ کیا گیا ہے کہ حکمت پوری طور پر عوام کو درپیش معاملات کی حل کے لئے اقدامات اٹھائیں بس صورت جو نائل صبح حکمت کے خاتمے پر منتج ہوگی کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اپنے عوام کے حقوق اختیارات اور ان کے آئینی اور کارنی حقوق کی تاپس کے لئے میدان عمل میں موجود ہیں آپ تمام پرنٹ اور اکٹرانک میڈیا کے ساپیوں کیمرمین ریپورٹرز کاشو کریہ جنہوں نے آج کے عوامی نویت کے اہم مسائل پر صبح کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی پریس کامپرنس میں شرکت کی اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے مشترکہ پریس کامپرنس کو برپور کوریج دیں گے تو بڑی مربانی یہ ہے من جانب حال بلوچستان اپوزیشن جماعتیں جمعیت علماء اسلام پرشتن خوام اللہ عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل مسلم گنون پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لے کاب جمعیت ایلی حدیس اور جمعیت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کی جانب سے اور نواب صاحب ازاد و میدوار نواب اسلام رسانی صاحب کی جانب سے یہ ہماری پریس کام پرنستی آپ نوستون کا شکریہ